موسیقی اسلام علیکم بیورج میں ہوں صوفیہ احمد اور بزنس پلیس کی اس خوبصورت سے چمکتی ہی صبحوں میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے اور بزنس پلیس کی جانب سے اید و لزہ بہت 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 مبارک ہو یقیناً آج قربانی کی جائے گی بہت سارے رشتہ دار آئیں گے بہت ساری گپیں لگیں گے ہمارے آج کے اس شو میں بھی ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست ہماری کلیگز ہمارے فرنڈ سب لوگ آئیں گے اور آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے اید کی سیلیبریشنز کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بزنس پلیس کی اس خوبصورت سی چمکتی ہوئی صبحوں کو سجانے کا جو سپیشل احتمام کیا ہے جی ہاں وہ بہت سپیشل احتمام کیا ہے پارک لین ہوتل نے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں میری بیٹ سائٹ کو حسین بفے ہے اور بہت سارا میٹھا اور بہت سارے سیلیڈز لیسے مجھے میچہ خود بھی بہت پسند ہے آج ایدو لسہ ہے قربانی کی دوگی اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ گوشت کی بہت سارے ڈیشز بنائی جاتی ہیں اور گوشت کی ڈیشز میں سب سے مزے کی جو ڈیش ہوتی ہے وہ ہے نمکین گوشت جس میں چربی بھی ہوتی ہے نمک بھی ہوتا ہے اور گوشت کو بہت ہلکی آنچ پر بوائل کر لیا جاتا ہے یہ تو میں نے آپ کو ریسپی بتانی شروع کر دی شروع کرتے ہیں آج کی یہ ٹرانسمیشن کیونکہ کچھ ہی دیر میں ہمارے مہمان آتے ہوں گے بلکہ دیکھئے کچھ مہمان کچھ ستارے تو آ بھی گئے آئیے آپ کو ملواتے ہیں ان سے اسلام علیکم امید مبارک بہر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک بیٹھیں 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 ہماری آج کی جو سلیبیٹی اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہے میری بہت پیاری دوست ہے اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے جب میں ہر کور پیش پر اس کی پیکچر دیکھتی ہوں سب سے پہلے نام لیتے ہیں تو سب کے موہ سے جو پہلا نام نکلتا وہ ہوتا ہے ہمارا آستر کا محسوس اللہ ہمارا بہت کم ٹائم میں تم نے بہت اچھا کام کیا اور میں تمہیں بہت فالو کرتی ہوں میں نے ہمیشہ بہت اپریشیئیٹ کیا جب جب مجھے نظر آیا جی جی بالکل بہت کم ٹھوڑے عرصے میں اتنا اچھا کام بس میں یقین ہے میرا اس چیز پہ کہ محنت آپ ہی کبھی زیادہ نہیں جاتی جس طرح آپ نے اپنا ہار ٹائم دیکھا ہے بہت سٹارٹ میں اس طرح ہر انسان کو دیکھنا پڑتا ہے اور میں نے بھی وہ دیکھا ہے بہت کونسٹینٹلی اگر اس چیز پہ اگر آپ جوتے رہیں آپ ہاں فوکس رہیں اور ہارڈ ورک اگر اپنا اس چیز کو جائی رکھیں تو دیفینیٹلی you will get you will get in something very soon so میں تو ابھی تک اپنے آپ کو اس طرح ہی سمجھتی ہوں کہ میں اس لائکینی سٹوڈنٹ جو کہ بہت بگنر ہے ابھی تک آپ جس سے لوگوں سے جو بہت سارے ہمارے فیشن کے جو ہمارے جو ایکٹنگ کے جو بہت سارے لوگ ہیں انسے میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوں بہت شکری آپ نے بڑی خوبصورتی سے مجھے بزورگوں میں شامل کیا ہاں چھوٹی سی بات ضرور بتانا چاہوں گے ہمارے سے جب میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے سوچا ہم لوگ چونکہ پہلے فیشن انڈسٹری میں تھے موڈلنگ کرتے تھے وہ ٹائم تھوڑا چینج ہو جاتا ہے جب نیا بیج آتا ہے تو ان کی اپنی اپنی دوستیاں ہوتی ہیں اپنی اپنی محبتیں ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ بہت ایٹیٹیوٹ ہوگا ہمارے میں اور بہت نخرا ہوگا لیکن وہ پہلی ہی ملاقات ایسی تھی کہ ہم لوگ بہت کلوز ہو گئے بہت ہماری اچھی دوستی ہو گئی اور اس کے بعد ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے انٹچ رہے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ روز ملیں لیکن ایک دوسرے کے بارے میں خبر رکھنا اچھی والی وہ بہت ضروری ہوتی ہے ہمیرا آج اید ہے اور قربانی بھی کی جاتی ہے آپ میں آج کیا کیا بکرا کیا گائے کیا کیا اچھا اسپیشلی مجھے تکرابن کوئی ہفتہ پہلے بول دیا تھا کہ بہت اللہ بہت اللہ میں آئی یہاں پہ تو امہ نے جوڑے شوڑے اور یہ جس طرح ہر بچوں کے لئے تیاری انہوں نے تیاری بھی تیاری ہی تھی کہ بھئی یہاں جانا ہے بکاوز میں اتنا بیزی رہتی ہوں اپنی روٹین کے اندر لیکن میں سمجھتی ہوں کہ چاہے اید ہو چاہے نو یار ہو لیکن امہ سے ماں سے بھڑی بلکوز نہیں ہے اپنی امہ کے قریب ہیں اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج میں آپ کے اس چینل میں اید آپ لوگوں کے ساتھ منانے کے لئے آئی ہوں میری اید یہی پہ ہو گئی ہے بلکل آپ ہمارے ساتھ کہیں گی اور ابھی ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بہت ہی ہمارے ساتھ چاہتی ہوں ہمارے ساتھ ایک ہمارے ساتھ چاہے ہمارے ساتھ چاہے ہمارے ساتھ چاہے ہمارے ساتھ بھی آپ بہت سارے ڈیزائنز لے کر آتے ہیں مارکیچ میں اور ان کو لانچ کرتے ہیں بہت رشت رہتے ہیں بہت فیکٹک رہتے ہیں ہم لوگ ایت سے پہلے جو ایک ٹائم انجوائی کرنے کا ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے اتنا زیادہ کام ہوتا ہے اتنے سارے لوگوں کے کپڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ کپڑے بانوانا چاہتے ہیں جو بہت سارے دھولکیوں پہ پہن سکیں اور ہاں جی ہاں جی مانگیوں پہن سکیں اور اسے پوم بولوں تو وہ اس طرح کی کپڑوں تو پھر اس میں فٹیں اور سارے کچھ ہوتا ہے ہمارے لئے تو چاند رہ تک بارہ بجے تک تو ہم بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں جی بلکل جو دریس میں آج پہنا ہوا ہے اگر شاہر میں اس دریس میں تھوڑی سی بوٹی لگ رہی ہوں لیکن یہ بہت خوبصورت دریس ہے اور پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا ہمزہ کا دیزائن کی دریس ہے اور اگر آپ میرے جتنے موٹے نہیں ہوں گے تو آپ اس میں اور زیادہ سمارٹ لگیں گے ہسین لگیں گے ہمزہ بہت خوبصورت ہے آپ نے اس کو پول آف بہت اچھا کیا بھائے بلکل بہت خوبصورت بس سوڑی سی تاریفیں میری بھی گردونا ہمیرا آپ نے جو آج دریس پہنا ہے یہ یقین کسی ڈزائنر کا ہوگا اور آپ کا جو میک اوور ہے بہت حسین لگ رہی ہے ماشا اللہ آپ کی اتنی پیاری بنائی ہے بہت کم ایسا ہوتے کہ کسی کو آپ کی چہرے کی سمجھ آ جائے تو وہ کون سے ایسا میک اپ آرٹسٹ ہے جو آپ کو اتنی خوبصورت لگ دیتا ہے یہ دونوں ہی میری بہت اچھی بہنوں کی طرح میری بہت اچھی دوستیں ہیں جو میں نے پہنا ہے ڈریس یہ ان کی سپیشلی ایدھ کلیکشن ہے اس ڈرے شہوار اور انہی کے میں کپڑے ہیں ریٹ کارپٹ ہیں ایونس ہیں یعنی فیشن شوز وے جانتی ہیں اور آپ کا تو مطلب شو اتنی صبح early morning start ہوا ہے تو میں تو صبح صبح جا کے بیٹھ گئی میں نے کہا نہیں آپ نے میرا make-up done کرنا ہے and see it's so natural بلکل میں وہی تو کہہ رہی ہوں ہماری رویوز دیکھ بھی رہے ہیں obviously screen سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بالکل نیود سا make-up جس میں آپ بہت زیادہ پیسٹری نہ لگیں پیسٹری ایک زیادہ یہ تیپیکل ساعت کل ہوتا ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں saloon پر تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے زیادہ کلرز لگائے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خوبصورت لگیں گے بالکل ایسے اور ویسی بھی جو اید کا دن ہوتا ہے مطلب وہ جتنا نیچرل ہو سکے وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ آپ کا اپنا ایک تہوار ہوتا ہے جو آپ نے فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں بھی ہم لوگ اتنا زیادہ ہےوی رہیں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا اس چیز کا بلکل میرا حال ہے کہ آپ بھی اس بات سے اتفاق کرو گے کہ ہم لوگ جتنا کام کرتے ہیں اور میرا تو خیر اب ٹی وی کی طرف زیادہ ہے آپ دونوں ہی فیشن انڈسٹری سے ہو اور فیشن انڈسٹری میں بہت زیادہ شوز ہو رہے ہوتے ہیں ایوانٹس ہو رہے ہوتے ہیں آپ ہر وقت اتنے گلوسی اور اتنے لش رہتے ہیں کہ نورمالی جب ایسے انڈسٹری میں تو آپ کا دل چاہتے کہ آپ پجاما اور بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل ایسے میری کیس میں تو نہیں بات ہمیرا کی کیس میں اور میری بہت سرے فرنس انڈسٹری میں تو آپ کو سکونہ آتا ہوں گا بلکل ایسے یہ ریلاکس ہو جاتے ہیں اور آپ بھی ماشا اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے مطلب 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 بہت شکریہ اچھا بچی یہ بتا ہمزہ کہ آج کل فیشن میں کونسا cut in ہے کونسا کلر ہے جو بہت ان ہوا ہے جیسے کبھی بلو ہو جاتا ہے کبھی pink تو آج کل کیا چل رہا ہے جب سے میں کام کر رہا ہوں جب سے کیا کر رہا ہوں اب چھوٹے سے ہوں چار سال صرف چار سال بچپن سے بھی بڑا مجھے ماشا اللہ ہمزہ چار سال میں اتنا اچھا کام ماشا اللہ پہلے کوئی کہیں سے ڈیزائنگ سیکھی پروپرلی یا شوق سے چھکلی میں نے چار سال P.I.F.D پارکستاندین پارکستاندین میں نے چار سال پڑا ہے اس کے بعد مجھے چار سال ہوگے ماشا اللہ کام کرتے ہیں میں نے چار سال مجھے چیز مجھے چیز ہمی تکیز ہمی تکیز ہمی تکیز کافی تائم ہوگی جان تک بات ہے کیا تریند میں باتا ہے بھی میرے خیال سے میرا بھی اگری کریں گی بھی ایک تریند جو کبھی اتنا زیادہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بہت نوٹی وہ تیولپ شلوار کا ہے مطلب ہم لوگوں نے امریکا میں کچھ کپڑے بھیجے ہیں اور ایتھنگ ہم نے پانچ سو شلوارے بنا کے بھیجے ہیں ایم نوٹ کیڈنگ مطلب سو جائیں گی پھر دیٹھ سو کا اوڈر آجائے گا سو جائیں گی پھر دیٹھ سو کا اوڈر آجائے گا مزی کا ہے پیپل ریلی لفتہ ہے اور اس میں آپ لوگوں نے ایک نئی چیز ڈال دی ہے اس میں ایمرویڈریز وغیرہ کر دی ہے پیپل ریلی لفتہ ہے ایک سائے بھیجے اور ایک سائے پلنئے بالکل بات یہ کہ آپ کو سے بھی Bakیر موضوع ہے تو کو بہت زیادہ کیا ہوں اچھا میں نے last night اس کی ایم موضوع قرآن پر ہوئی تھی کہ ایک دیزائنر اس نے اپنے جنس کے ساتھ جو ایم سوٹ کے لیے اپنے تلوک شلواروں کو آپ کے ساتھ بھیجے تلوک موضوع اور وہ اتنی حسین لگی تھی اس میں تڈز سوٹ سوٹ پرلس تھی ہلکی سی عمیر کی تھی اور اس کے اندر جو ہماری تردیشنل چیزیں ہیں رکشا ہے، بس ہے اس کی ایک اکاد که ہی اگلائیٹ اس نے ایک ایسا پاکٹ اس کے اندر ایڈ کی تھی اور وہ بہت ہی cool لگ رہی تھی زبردست اچھا میرے اس میں آپ کو اور بھی ہمیرے کے حوالے سے بات بات ہوں جو مجھے یاد آگئے تھے دوست ہونے کا یہ بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی کہ آپ کو بہت سری چیزیں پتا ہوتا ہے ہمیرہ کو کچھ پینتنگ کا بھی شوق ہے میرا خال ہے کہ کچھ آرٹ کے ساتھ اس حوالے سے بھی ہے دلجستی جے بالکل ایمیرہ کو کچھ پینتنگ کا بھی شوق ہے اور بہت خوبصورت میں نے دیکھا تھا پکٹرز مجھے دکھائیں دی بہت خوبصورت میری بڑی خواہج ہے کہ ہمیرہ مجھے ایک اچھی سی کوئی بنا کر پینتنگ آپ مجھے اپنا پورٹریٹ آپ مجھے آپ سیند کیجے و دیفنیدی آپ کو بالکل ٹائم نہیں ہے وہ بس بیزی ہے ماشاء اللہ نہیں نہیں دیفلیٹلی یہ میرا پرومیس ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آپ کی ایک بہت اچھا ایک پورٹریٹ آپ کو گفت کروں گے دانوگا یہ دیوگا یہ ہے یہ انتیوگا یہ ہے اچھا تو پھر نسی سے بیجلر کیا میں نے اپنا بیجلر کیا اس کے بعد میں نے پنجاب انورسیٹی تو پنجاب انورسیٹی تو پنجاب انورسیٹی میں نے مجھے دیزائن اور سکلچر سکلچر کہ میں نے کارید اور سکتا جائیستی رفی پیر اور علیم راہ اور اور مجھے دارے سے کاری سی لیکن اس کے بعد پر یہ کہ مجھے یہ فیل ہو کہ کہ یہ ہو گیا کہ یہ لاہول میں پاکستان میں وہ تھیتر اس ترہ سے اس کی مارکت نہیں رہی exactly تو پر دین انتیو اس کے بعد پہ اس کے بعد پہ وہ جس سے کہتے ہیں کہ سفنا سفاک ہو گیا پہر پہ پہ فنیسھ مائیستیدی مووڈ تو کراچی جا старتی پہلی جو موڈلنگ کی آفر تھی یا جو پہلا شوٹ تھا یا پہلے سب سے کسی نے اپروچ کیا کیسے ہوا یا سیٹرس چلی گئی کیسے ہوا سیٹرس تو میں بہت بعد میں گئی اور وہ میں گئی وہاں پر کراچی میں لیکن لیکن I started modeling with Azeem Sani and Abdul Kayyum صاحب ہیں he's like my teacher and mentor ان کے ساتھ میں نے کافی اپنا کام بہت start میں بہت ان کے ساتھ شروع کر دیا تھا and انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا پوزنگ ہوتی ہے کیا ایکسپریشن ہوتے ہیں I should do some weight Abdul Kayyum ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے fashion سے related اور اس کے علاوہ even جتنی بھی ہماری celebrities ہیں اگر آپ ان کے ریما کا نام لیں میرا کا نام لیں جس کا بھی نام لیں Abdul Kayyum جو ہیں وہ سب سے پہلے photographer اس کے بعد پہ بہت سارے fashion photographers آئے اور Kayyum صاحب نے بہت لوگوں کو ان کو انتوداء کروایا ہے Ngain he was actually a mentor and teacher in NCA کیونکہ وہ دگریہ حول ہیں owns وہ وہاں پہ چیچر رہے ہیں bought وہ بہت میں وہیے منٹ آرہ کو Paper تو اĩسے اچھا مجھے لےکر کہ اب آپ کا اچھے اچھا Flynn میں بہت کا اچھا ا hormones جانبس کا کا اور آئے گا اگر آپ نے серьез اس فیلڈ کو دف equally اس کے بعد مجھے پروفیشنلی جو جو پیٹ مجھے شی попад کا وہ مرام اور ابراو نی کیا تھا اور that was for Porsche cars اور وہ کامیار روکنی تھے مجھے سٹارٹی ماش اللہ بہت اچھا مل گیا کامیار بہت اچھا مل گیا کامیار روکنی اچھا مل گیا کامی مطلب دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ ٹراول کرنے کا اتفاق ہوا سارے راستے ہم صرف ہستے ہی گئے اس کی باتیں اس کی طبیتی تنے مزے کیا اچھا تو یہ پر سٹارٹ ہو گیا بلکل ایسے ماش اللہ کتنے سال ہو گیا دو ایک مجھے پہلی czarٹ اتنا کام وقت میں بہت مشکل ہے موڈلیگ میں اپنے کدم جمعانا اپنا نام بنانا اپنا آپ کو رجسر کرنا بالکل اور ایPHR کارٹ کے موڈلیگ میں کمپیٹٹرٰ بھی بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو شکریہ دونوں کے حوالے سے اپنے آف سو بیورز بات بھی اسیل ہی کیا ہے دونوں جو میرے آج کے گیس ہیں دونوں سٹارٹ ہیں یہ اس لیے اس فیل میں نہیں آئے کہ ان کی پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں تھا ان لوگوں نے اپنی پڑھائی کمپلیچ کی انہوں نے سٹڈی کی اور دونوں نے بہت اچھے اداروں سے اپنی اپنی ایڈوکیشن کو پورا کیا اس کے بعد اس فیل میں آئے تو ہمارے جتنے بھی بیورز دیکھ رہے ہیں اس میں سپیشلی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے ہمارے جو سٹڈی ہوتی ہیں وہ اپنی ایڈوکیشن بھی ساتھ لے چلتی ہیں کیوں میرا ایسی ہی ہے بلکل ایسی ہی ہے میں بھی سبح میں اچھے تو میں نے کسی کی پوست دیکھی ہے وہ بہت ہی اچھا انہوں نے کچھ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا کوئی شوق آپ کو کوئی پیشن یا آپ کو کوئی پاگلپن آپ کو جنون کسی چیز کے لیے اگر آپ کو وہ ذریعہ ماش بھی بن جائے تو اس سے بڑی دنیا کی ایاشی کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑی ایاشی اس سے بڑی کوئی پرفیکت لائف کا جو اینا فورمولا کوئی نہیں ہو سکتا اور ایسی ہم دونوں اس پر بلکل صحیح بیٹھتے ہیں کہ جو ہمارا پیشن تھا اسی کو ہمارا ہمارا وہ ذریعہ ماش بھی بنائے اور ایسی سوکر آپ کا جو پیشن ہے کچھ کچھ رکاوٹے آتے ہیں کچھ رکاوٹے آتے ہیں مگر آپ کو گر کے واپس اٹھنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو میں کہتا ہوں مری بہت سارے یانگ ڈیزائنرز آتے ہیں کہ ہم نے سنے کہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں آپ کی مہنت ہے جو آپ کو آگے لے کرائی لیکن ہم سا مجھے ایک بات بتاؤ ہاری فیلد میں کمپٹیشن بھی ہے ہر فیلد میں لیک بھی ہے ہم کسی کی برائی نہیں کرتے ہم لیکن ہم تھوڑی سے گوسب کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے تمہارے راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہو کیونکہ بہت جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک انسیکیورٹی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ہر فیلم میں ہوتا ہے یہ سمجھتے کہ شاید کل کے بچے اب یہ کیا دیزائنگ کریں گے یا یہ کیا کام کریں گے ہمیں زیادہ پتہ ہے میں نام مت لے تو دھکا چپا کسی کا کچھ بتانا جاہو تو کوئی حج دے میں بیسے ایک جانرل پوچھ رہی ہوں ایسا ہوا میں سو بھی آپ کو بالکل میں آپ کو ہونسٹ بات بتاؤں گا مجھے سینئے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ میرے منٹوز بھی ہیں بہت سارے لوگوں سے میں نے سیکھا بھی ہے مجھے ایسا ایسو نہیں آیا زبادر جو میرے اپنے کاؤنٹرپارٹس ہیں جو مجھے اپنے ساتھ کے لوگ ہیں ادھر سے مجھے دیفنیٹلی یہ بات مجھے کوئی نہ کوئی رکاور کان میں آواز آتی رہتی ہے کان میں کوئی آواز آتی رہتی ہے اور میں یہ سوچنا ہوں کہ ہم لوگوں کو moldander real ter cut بہت ما ہے بہت رہین ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو mel کے زیادہ کام کرنا چاہیے لگتا ہے ہم لوگوں کو مجھے سینئے سے تو نہیں بہت اپنے کاؤنٹرپارٹس اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ وہیوں کے نہیں wurden smallerเชی bar اپنا بَجھل T Holly Laہر ہے ایک دوست و Three of میرے F parents کراچی کے تو میرے کال سے کلیفٹن ڈیفینج اتنا ہی ہمارا ہے ہمارا ہمارا میں سے کیسا ایکسپریئنس رہا لاہور سے کراچی جانا ایک بہت ڈیفرنٹ ایک بہت ڈیفرنٹ بھی ہے اور بہت مشکل ڈیسین بھی ہے جو لوگ لاہور رہتے ہیں ان کے لیے کراچی کے بیدر میں اور سارے میں رہنا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سردی تو میں سکرتی ہوں گی ویسے بہت زیادہ ہماری ملاقات ہوئی تو ہمارا نے اچھا خاصا موٹا ایک شاول تھی میں نے شوق پورا کیا ہوگا کراچی میں میں نے لگا کہ کراچی سے باپس آئی ہوگی تو بہت سردی لگی ہوگی اس کو کیسا رہا کراچی کے کچھے میرا بہت اچھا رہا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے سٹارٹ میں جو کیونکہ میرا سٹارٹ بہت اچھا ہو گیا تھا اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے ہاں گھر پیپل کیونکہ مجھے وہاں پہ جو میرا ایک سپورٹ سسٹم ہے وہاں کراچی میں ان سے میں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ہی میں نے کوشش کی ہے سٹارٹ دارہ مشکل ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپنی ایک جگہ پہ کائم رو ہو اور مطلب پوری محنت کے ساتھ پوکس رو ہو کہ you have to do something so definitely you will get the place میں ہمیرا کی بات کوئی تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں کہ ہم سب جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ قائد آزم نے ہمارے لیے ایک رہنے کے لیے ایسی جگہ ہمیں دے دی جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں آج اگر ہم یہاں پر اپنی عید کی خوشیوں کو منا رہے ہیں یوں اکٹھے بیٹھے ہیں ایک فیملی کی طرح تو وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ آج ہمارے پاس اپنا ملک ہے اور اللہ ہمارے ملک کو اسی طرح سے قائم رکھے سلامت رکھے ہماری پاک افواج اس وقت سرحدوں پر ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہیں ہم تمام لوگ ہماری سیلیبیٹیز اور میں ہمارا چینل ہم تمام لوگوں کی بہت ساری دعائیں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر اپنی عید کی خوشیوں کو منا رہے ہیں مہرہ مجھے یہ بتاؤ امی کے ساتھ زیادہ اچھا وقت گزرتا ہے یا اکیلے زیادہ اچھا وقت یا اپنے آپ کو دوستوں میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہو وہ کون سایسا رشتہ ہے جس میں بہت کوزی کمفرٹیبل سا فیل ہوتا ہے دیکھیں کیونکہ اب پروفیشنل ایک ہے نا بلکل 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 اب ہمارا بچی ایک ستودنٹ نہیں ہے اب وہ پروفیشنل آرٹیس ایک موڈل ہے تو اب کیسا ہے دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے موت پر آپ کتنے زیادہ بیزی ہیں یا کتنے زیادہ فری ہیں یہ بات ہوتی ہے کہ جب میں بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں جب پورا ایک مہینہ یا پورا ایک ہفتہ گزرتا ہے تو آپ کو اپنے ساتھ بھی ترہا سا ایک ٹائم گزارنا ہوتا ہے for your heart your comfort your soul and you know کیونکہ میں ایک آرٹیس پی ہوں تو مجھے اپنے لیے بھی اپنی ذات کے لیے بھی اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے مجھے مجھے ایک ٹائم چاہیے اور اپنے کانسلنگ کرنے پڑتی ہے کچھ ہرسے کے بعد دوبارہ سے ورنہ آپ کے کام کے اندر وہ ایک فریشنس یا ایک منوتنس آپ کے کام میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب میں بہت زیادہ مجھے کوئی فری ٹائم ہوتا ہے اگر رمضان ہوتا ہے یا اید کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں انسان بہت بھی فری ہو جاتا ہے تو اس میں دل کرتا ہے بھی چھٹیاں بہت بھی چھٹیاں مجھے مجھے مزے آتا ہے وہ مجھے اپنے جانتے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے میرا گھر ہے ہو رہی ہے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگوں سے محبت ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ this is my universe وہ میرا نے بات چھیک گئی ہے تم دونوں کا بڑا اچھا یہ ہوئی کہ جو پسند تھا کام وہی روزی روٹی بھی بن گیا ہے ہمارا پیشن ہی ہمارا پیچک بن گیا ہے اور جب ایت کے دنوں میں میرے پاس time بہت اینی فری ہوتا ہے تو فیملی سے بھی آپ مطلب تھوڑا سے آرٹیست ہے تو آپ کو اپنے لی بھی کام کرنے والے لوگوں سے پیارے تو جس طرح اس نے کہا ہے اس کو مطلب ہاتھ سے کام کرنے والے لوگوں سے پیارے تو اس طرح میں بھی جب مجھے وہ time ملتا ہے تو میں paint کرتی ہوں design کرنا شروع کر دیتی ہوں اس time کو ہم نے کل کرنا ہوتا ہے پھر فر اون سل کہ ہم نے کچھ اینیے کچھ کچھ جو آرٹیست ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جوانا کس کا وہ آتا ہے یہ میرے کافی لوگ سے سوڑا ہے میں چاہتے نہیں دی کہ ہم سارے ہی آرٹیست ہیں اپنے بارے میں اتنا کھل کے بیان دے دیں کہ لوگ بھی پھر کہیں کہ آنے کس کے میں یہ تو کنفرم ہوگے سوفیہ نے کہے کہ کنفرم ہوگے نہیں لیکن باقی یہ ایسا ہوتا ہے ہاں شاید اوور سنسٹیف ہوتے ہیں ہاں سنسٹیف ہوتے ہیں اوور سنسٹیف ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے بیوز آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم جو آج کی ساری ٹرانسمیشن ہے جو سجائی گئی ہے سپیشلی اس میں ہم بیٹے ہوئے ہیں پارک لین ہوتل میں اور آپ نے دیکھا ہمارے پیچھے بفے لگا ہوا ہے اور بہت سارے مہمان اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو بریکفرس کر رہے ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں چونکہ اید کا دن ہے اور اید کے حوالے سے بہت ساری آج پارک لین نے بھی سپیشل ڈشیز بنائی ہیں جس میں ان کا افغانی گوشت اور نمکین گوشت ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ بھی آئیے ہمیں جوائن کیجئے کیونکہ ہاں مل سکتے اپنے مہمانوں کے ساتھ یہی پر ہیں اور آج سارا دن ہم یہی رہیں گے مہمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے باتیں چلتی رہیں گے ابھی لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کریں گے آپ سے بہت ساری باتیں ویلکم بیک ویورز بزنس پلس کی اس ایت ٹرانس میشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارا آسکر اور حمزہ بخاری بھی پوچھتے ہیں کہ فٹنس جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ایک دزائنر کے لیے اور ایک موڈل کے لیے کیونکہ ماشا اللہ دونوں ہی بہت فٹ ہیں تو میرا خواہل ہے حمزہ آپ بتائیں آپ کا زیادہ کرسپی ہوگا ہمارا تو کلی لیمبی ڈیٹیل بتائیں گی ہے نا سوفی مرے لیے فٹنس بڑی زیادہ ضروری ہے میں پنی کھانے کا پھر پتہ چلے گا سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے سیسٹم صحیح بات ہے سیسے کھانے میں احتیاط کرتے ہیں جی جی میں کھانے میں احتیاط کرتے ہیں میں ناشتہ سب سے زیادہ کرتا ہوں میں دو پہر میں کھانے میں روٹی ضرور کھاتا ہوں اور میں رات میں روٹی نہیں کھاتا اور میں جم ایک گھنٹا روزانہ ضرور کھاتا ہوں جس میں میں جوگنگ بھی کرتا ہوں سارا ورکاوت وغیرہ سارا وکٹ اور ملیے لڑی پتہ چیتے ہیں اور ملیے لڑی پتا ہے ہمیر اس لڑی پتے ہیں 百ے پتہ چیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد بس مجھے سامنے گئے میں کچھ سامنے گئے کیونکہ میں نے سمجھ آگئی کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں اس میں کیا کیا معلوس کہ میں صرف دیکھتی ہوں کہ کسی ہم مزے گا سب میں آپ کونکہ بتاؤں نگ achieved آپ کی ایک بارتیاری ہے آپ کا investیاری ہے آپ عزل میں بہت پتلی ہیں اگلے آپ کی خاتن پر بے دھكی ہوں نہیں آپ کیا میں تو آٹھ سال کے بچے کی ماں ہوں میں شیل سے ایک سفر ٹیک کا نگل میں تو آپ کو اپنے اپنے سفر طرح خورت سے دایا میں ہماری ہمیرا صحیح سی بتا دو تمہیں کسی ہم ہے آج اید ہے ہمیرا بتا دو کہ کیسے ویٹ لوس کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے بہت ماشاللہ بہت اچھا کیا ہے وہ ایسا نہیں کیا کہ ویٹ لوس کیا تو ساتھی مو لٹک گیا یا سکن خراب ہو گئی یا بال خراب ہو گئی تو کیا 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 میں بس اپنا میرے ڈائیٹ جو ہے کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ جو انسان کھاتا ہے جو انسان اپنے اندر لے جاتا ہے وہ ہی اس کے باہر دکھتا ہے جو جیسے ایک مصال ہے کہ جو انسان بہتا ہے وہ ہی انسان کٹتا ہے میں نے اپنا جب میں نے سوچا کہ مجھے موڈلی میں آنا ہے اس سے پہلے تو میں بہت ہاریول تھی I was like 80kg that's a lot 80kg is a lot I was like 80kg لیکن ایسا ایسا میں نے فوکس کیا کی میرا گول کیا ہے اور اس کو اچیف کرنے کیلئے مجھے کس کس ٹائم سے مطلب یعنی کیا کیا مجھے چیزیں اس کو یعنی سیکریفائیس کرنے پڑے گی اب میں نے فوکس کیا کہ مجھے آگے اپنے فیوچر میں مجھے کیا کرنا ہے کیا بننا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو مجھے چیز ایک نظر آئی کی جسے مجھے وہ سیکریفائیس کرنا پڑے گا وہ تھی ڈائیٹ وہ تھی فوڈ تھا پرکوز ایم یعنی فوڈ لور so میں نے اپنی ڈائیٹ کو بہت بہت بیلنس کر لیا جہاں پہ میں پراتھے اور کلچھے اور حلوہ پوری کے جو میں ناشتے کیا کرتی تھی اس کی جگہاں فروٹس نے ویشٹیبلز نے سی فوڈ نے دالوں نے لے لی so ایسا ایسا slow and gradually میں نے بہت ہیلتی ویے میں میں نے اپنا ویٹ کم کیا میٹ کم کر دیا میٹ میں نے بہت کم کر دیا لیکن اس کو میں نے سوچ کر دیا سی فوڈ کے ساتھ جو فرائی میں پہلے وہ لیتی تھی جو ویورج ہمارے ساتھ ہیں اور چونکہ آج اید کا دن ہے تو آج تو آپ کو بلکل کوئی مسلا نہیں آپ جتنا مرضی کھائیں میٹ کھائیں مطن کو کوب انجوائے کریں لیکن اب چونکہ آپ کے سامنے ہمیرا بیٹھی ہیں اور ہمیرا بہت بڑی اگزامپل ہیں کہ ایٹی سے اب ہمیرا کتنا ویٹ ہے 45 ہے اہاں ایٹی سے 45 اور ہمیرا نے جو اپنی بتائی ہے ساری جو اس کی روٹین ہے آپ بھی اس کو کو پی کر سکتے ہیں آپ اس پر ٹرائے کر سکتے ہیں سب سے زیادہ تو آئی تینک کہ ریڈ میٹ چھوڑنے سے بہت فرق پڑا ہوتا میٹ اند جس پوٹ یعنی لٹس آف سیلڈ ان یو پلیٹ کہ آپ ہنی کھانا کھائیں سب کچھ کھائیں لیکن اپنے جو فوٹس اور ویجٹیبلز وہ جتنا زیادہ آپ کھا سکتے ہیں آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا آپ کی فیس پر جو جو گلو ہے وہ بھی آپ کی مطلب بھی کم نہیں بلکل میں یہی کہنے لگی تھی کہ بہت زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے شو بیز میں تو بہت زیادہ ہے کہ لوگ سرجریز اور بوٹوکس اور فلرز کی طرف جاتے ہیں تو آپ جو ہمارے ویورز ان کے لیے بھی آج کلی بڑی کروسٹی ہے کہ جی وہ فلاں آپا نے جو ہے وہ ٹوٹل سرجری کرا لی اور وہ وہ ہے انہوں نے سارا لائپو کروا لیا اور انہوں نے اپنے یہ یوں کر دیا رو ہوں تو آپ کیا کہتے ہو کہ ایسا بہت میں سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کو ورکاوٹ کے تھروں ہمیں اس کو یعنی کوشش کرنی چاہیے آپ کی فیشل ایکسرسائززز اور ہیں آپ کی نیک کی ایکسرسائزز اور ہیں آپ کے پیٹ کی اور ہیں آپ کی جو تھائز ہیں آپ کی لگز ہیں آپ اوورال اپنی کمر کرنا چاہتے ہو تو ہر چیز کے لیے ہر باڈی پارٹ کے لیے اس لائک ماشینری آپ کو کوئی ایک ماشین کا کوئی ایک پارٹ ہے جو سہیی کام نہیں کر رہا تو اس کا ایک ہی پورزے کے لیے آپ انہیں محنت کریں گے اس کا الاج کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ایکزیکل ڈاکٹر نہیں ہے اور جتنا ہو سکے آپ نیچرل وی میں اس کو ریڈیوز کرنے کی آپ کوشش کریں گے وہ اتنا ہی آپ کے لیے لاغ لاسٹنگ ہوگا اور آپ آرٹیفیشل چیزوں سے جتنا دور رہے تو اتنا ہی بہتر رہے گا اچھا مجھے یہ بتاؤ ہمزہ ہم بیٹھے میں اس وقت اور کھانوں کی خوشبویں بھی آرہی ہیں اور پارک لینج جو ہے وہ اس وقت ہمارے لیے کچھ چیزیں بنا رہے ہیں بہت ساری ایسی مزے مزے کی جو کہ یقینا میٹ سے ریلیٹیڈ ہوں گی لیکن ابھی چونکہ بریک کا اشارہ ہو گیا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو ویورز آپ سے ملتے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد کہیں نہ جائیے گا آج کی ہماری ایت کی سپیشل ٹرانسمیشن میں میرے دو موسیقی ویلکم بیک ویورز آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں بزنس پلس کی آج اید الانسا کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے سٹارز ہماری سیلیبرٹیز ہمارے ساتھ ہیں اور چونکہ نمکین اید ہے تو کچھ کھانے میں بھی ہم نے ابھی مانگوا لیا ہے یہاں پر میرا حال ہے کہ یہ مٹن کی بہت ہی لذیذ سی جو کہ پاک لین نے سپیشلی آج کے ہمارے مہمانوں کے لئے لیے بنای ہے کچھ دیر میں آپ اس کو چکھے تو سری آپ بلکل ہمیں مہمان بن گئے اچھا بیسے ایک بات بتائیں حمزہ آپ کو کیا لگتا ہے لہور صرف کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے یا اپنے فیشن اور خوبصورت خواتین اور حسن اور خوبصورت سکن کی وجہ سے بیسے سب سے بڑی بات تو یہ کہ لہور کھانے کے لئے سب سے زیادہ مشہور ہے اس کے بعد باقی سارے چیزیں آتی ہیں پورے پورے پاکستان میں ہی نہیں اور پاکستان میں اور پاکستان میں لوگ جو ہے وہ لہوری کھانے کے بارے میں بہت بات کریں مہمانے لہوری ڈشنز ماشاءاللہ ایٹی سے آپ آئیں ہیں یہاں تک لہوری ڈشنز بہت مقبول ہیں بہت ہریسہ ہمارے لئے اس پیشلی ایٹی سے پیشلی ہاں جتنا ہو سکے گھر کا بناوا کھانا ہو جتنا وہ زیادہ ماتلہ ہائیجین ہوتا ہے جتنا سمپل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اینجوائے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ در نہیں ہوتا کہ پیت خراب ہو جائے گا یعنی بہت لہور ہے پنجاب ہے تو کھانوں کے بغیر تو وہ کھانوں کے بغیر تو وہ کھانوں کے بغیر اور یعنی پورے پاکستان میں ایک چیز کو مس کی ہے سپیشلی پنجاب اور لاہور کی وہ خاص چیز ہے جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ میں لیے وہ خانوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ملنساری ہے وہ محبت ہے وہ جذبہ ہے اور وہ مہمان نوازی ہے جو مجھے کہیں بھی دنیا میں کہیں اور مجھے نہیں لیے ابھی ریسنٹلی یوکے کا ٹرب بھی تھا یوکے امریکہ کا تھا لیکن پاکستان کوئی خاص وجہ ہے یہاں پر ہم مل کر بیٹھ جاتے ہیں آج اید کا دن ہے ہم سب یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہیں ہماری فیملیز گھر پر ہیں لیکن ہم سب آپس میں جو شو بس کے لوگ ہیں وہ کلیگ ہیں وہ فرینڈز ہیں وہ فیملی کی طرح ہے اور آپ سب ہماری فیملی ہیں جو اس سکرین سے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں کوئی بھی موقع ہو ہمارا سے میں پوچھ رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا نے کچھ انٹرنیشنل ٹرپس کی ہیں ہمارا کیا ڈیفرنس ہے وہاں جب جا کر ہمارے لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو کیا اس طرح سے وزیرائی ملتی ہے یا اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جاتا ہے یا پرموٹرز جو ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں یا وہاں کی جو آڈین ہیں وہ پاکستانی لوگوں کو کس طرح سے دیکھتی ہے نہیں ہمارا ایمیج لوگوں نے خراب بھی کیا ہوتا ہے بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے اور میرا یہ تقریبا جب سے میں موڈلنگ میں آئی ہوں یہ تقریبا کوئی چوتھا پانچپاں ٹور تھا باہر کے ملک کے اندر اور جب میں نے وہاں پہ فیشن شوز کیے میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ مسلمانوں یا پاکستانیوں یا ہمارے کلچر کو سمجھنے والے لوگوں کی بجائے وہاں پہ جو انگریز لوگ تھے جو انگریز لوگ ہیں وہ زیادہ ہمارے کلچر کو اور ہمارے کپڑوں کو زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے بہرز بہت زیادہ ہیں وہاں ہمارا مزہ بھی زیادہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور پریکٹیسنگ مسلمان نہیں رہے اور جس طرح آپ بیٹی میں ہیں بڑے بڑے جھمکے اور لاؤڈ میک اپ اور اتنے اچھے تکے سے آپ ڈال لگ رہی ہیں بلکل مطلب آپ کو کوئی انگریز دیکھے گا کوئی باہر کے ملک میں کوئی انہی فیشن شو کے درمیان تو سپیشلی جو گوریاں ہیں وہ تو بلکل پاگل ہو جاتی ہیں کہ واو لیکن ہمارا کلچر اتنا وائبرینٹ ہے اور وہاں جب میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ہمارے اپنے لوگوں سے زیادہ جو گورے لوگ ہیں وہ ہمیں زیادہ ویلکومنگ ہمارے کلچر کو کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ہی نہیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اتنا رچ ہے میں نے جب جاتی ہوں پھر ہوم سکنیس ہوتی ہے مس کرتی ہو گھر کو بلکل ہاں ہاں لیکن ایک گروپ کی طرح ہم لوگ جاتے ہیں ایک ٹیم کی طرح جاتے ہیں تو وہ بھی ایک فن ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بھی تھوڑا ایک چینج آئیے ہوتا ہے جب جاتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے ایک بگ بوس کا گھر ہوتا ہے اس طرح سے پھر آپ سب لوگ بھی جاتے ہیں اور پھر اس میں اچھے بگ بوس ٹائپ تو نہیں کیونکہ جن لوگ کے ساتھ میں نے باہر کی ٹور کیے فر یعنی فیشن شوز کے لیے وہ بہت ہی loving تھے بہت بہت caring تھے ایسا ایک ہوم جو ایک طرح کی فیملی میمبر ہوتے ہیں لیکن آپ باہر کی مولک بھی زیادہ دیر نہیں رہ سکتے سپیشلی اگر آپ لاہور جیسے پنجاب جیسے مولک کے اندر لیکن اگر آپ دس سے پندرہ دن کا جی جی اچھا ہمزا یہ بتاؤ کہ آپ نے بھی اپنے ڈریسز وہاں پر فیشن شوز کے لیے دیئے کیسا رہا ایکسپیدینس سوپیا میں last time abhi February 2015 میں میں I was part of London's Fashion Week and I was the only Pakistani there اور یہ وہ والا شو نہیں تھا جو پاکستانی کندک کرتے ہیں یہ British Fashion Council نے مجھے بلایا اور پاکستان کی British Council نے مجھے مجھے invite کیا تھا یہ جو invitation ہوتا ہے اس میں آپ کو پی کرتے ہیں یا آپ صرف invitation پہ جاتے ہیں اور آپ پریزنٹ کرتے ہیں سوپیا میرا اس طرح سے تھا کہ میرا جو British Council پاکستان میں انہوں نے میرا سارا کچھ sponsor کیا تھا میرا trip بہت بڑی opportunity جی تو that has been a very fruitful experience بہت اچھا رہا ابھی 2017 February میں بھی میں ہوں Maheen Khan ہے Muneeb Nawaz ہیں اور 2-3 اور designers ہم پورے 6 designers ہم سب کو British Fashion Council نے دوبارہ سے invite اگر تمہیں اچھی healthy 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 model چاہیے ہو جی 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 تو میں ہوں کوئی 70-80kg چاہیے ہو تو میں ہوں بہت ضروری آپ کو پتہ ہے ابھی Sofya میں نے اپنا شوٹ کیا ہے کیوبی کے ساتھ کیوبی کے ساتھ اور آپ دیکھیں کیوبی ایک typical physique اس کا کیا ہماری ساری models ہوتے ہیں فوہاں estamos نمید لہے جیسی جیسی جن ہیں جیسی 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 جب پاکستان میں ہماری ہماری ortی اسی نہیں ہماری ہی سی پیر شیفت ہمارے لوگ ہمارے لوگ کروی ہیں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی ایسے انسان کے ساتھ جس کی باڈی ریل باڈی ہے اچھا مجھے بتاؤ ہمجھا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کون سے کلرز ان ہیں کیا ٹرنڈ چل رہے ہیں تو آج کل کلر کون سے ہے جو بہت ان ہے کوئی ایسا سپیسیفک چل رہا ہے یا سب مکس چل رہا ہے پشلی دنوں میں تو پاوڈر پنک بہت زیادہ ان تھا پشلی سیزن جی میرا جایتے ہیں کہ پیوڈر کتیار اس سال سے پوڈر پنک بہت بہت زیادہ ان تھے مگر مجھے لگتا ہے اس سال سے سب کا رجحان وقت دیکھا ہے لیکن آپ دونوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ پیسٹل بہت زیادہ ہوگا ہے بہت زیادہ تین جس سال میں پیسٹل بیت زیادہ ہوگی ہیں ویجے لگتا ہے اس سال سے لوگوں کا رجحان رنگوں کی طریق رہا ہے رنگوں کی طرح جوا کیا ہے نمی Justine جو ہمارے کلچر ہے ہمارے درہ سیجا ہمارے کلچر اور ہمارے درہ relação ہیں اچھا مجھے ایک اور دعوت یہ بات باتاتzu جو ہمارے اگر ملکویں کی ضروری ہے جتنی بھی ہماری دکھنی ہی ہمارے دکھنی دکھنی ہیں وہ یہ ضرور جانا چاہتی ہوں گی کہ جو دریس ہاں جسی اب یہ دریس میں پینا ہے اگر اس طرح کا دریس إنها بانوانہ ہو تو بہت ایکسپنسی وقت بہت رین سے بہت رہی ہے اور ایک نامی ہے شکریہ ہمارے کپڑی ہے ہمارے کپڑی ہے فیشن پاکستان لاؤنج کراچی ڈالمن سٹی کے اندر اور فیشن پاکستان لاؤنج لہور میں بھی اور مولتان میں بھی تینوں چگہ ہمارے کپڑی ملتے ہیں اور جو آپ نے پہنا بھی ہمارے ریکس میں ملتے ہیں آپ کو مجھے آرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمال میڈیم لارج ہمارے کپڑی آرام سے ملیں گے آپ اس کی alteration بھی ہم سے کرا سکتے ہیں and the one that you're wearing this is about 28,000 جی جس کا بروکٹ کا trouser ہے جس کا سوفیہ سارا ہمارے ہوتا ہے جی جی اور یہ بہت سارا کام ہوا اور نیچ میں اور یہ ہمارے ہوتا ہے میرا حال کہ اگر آپ خود سے کوئی چیز بنانے نکلیں تو پہلے تو اتنی ساری پیچنگ اور وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اور 28,000 اس طرح کے ایک فرمیل ریس کے لیے ایک بہت زیادہ ہے اور میں ایک بات اید کرنا چاہوں گی کہ یہ والا جو ان کا دریس ہے یہ آپ ملٹیپل طریقے سے بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں ایک کوئی آپ کی بہت اچھی فریند ہے اس کی کوئی انگیجمنٹ ہے یا کوئی لنچ کوئی ایسا ہے اس کی کوئی reception کی پارٹی ہے اس کے ساتھ we can wear with ripped jeans اور طریقے کے ساتھ ہم اسی شرٹ کو یوز کر سکتے ہیں یہ جو ٹراؤزر ہے اس کو ہم ایک لوس کرتے کے ساتھ ایک تی شرٹ ہوتی ہے جنس اس کے ساتھ پہن سکتے ہیں اب یہ دوبتہ ہے اس کا بہت ملٹیپل ہو سکتا ہے حمزہ 28000 جایسے 28000 jumzy it's very reasonable حمزہ ہمزہ یہ جو بہن پہنا ہے بہن پہن call on boot cuts یا Micha boot cuts پر سے fashion میں آگیا آپ اس سال بہت کی ہے boot cuts بہت زیادہ tulip salwarوں کی بعد اس سال آپ کوGrath ہوں آپ کو شادیوں پر لنچز پر اب جو winter اسے کے ساتھ بہت کچھ ہوگا آج سے دس سال پہلے بوٹ کٹ فیشن میں تھے وہ ٹکھنو تک تھے ابھی آپ کا فٹ کور کرتے ہیں اب کھڑی ہوں گی آپ کا فٹ کور ہو گا اس میں کیونکہ میرا تک چھوٹا سا بیٹا ہے تو اس حوالے سے میرا انٹریکشن کافی رہتا ہے اینیمیٹڈ فلموں سے کبھی اینیمیٹڈ فلم میں دیکھی ہیں بس اون این اوف اتنی کوئی زیادہ بس وہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے فلم دیکھنے کا شوق ہے لیکن اب تو اتنا وہ ٹائم کا یعنی شورٹیج ہوتا ہے لیکن جس کے بارے میں بہت سارے دوستوں سے سننے میں آرہا ہوں کہ واقعی میں دیکھنی چاہیے تو مجھے جوڑتے ہیں آج کل ہمیرا پاکستانی فلمیں بہت آرہی ہیں کیوں ہمزا 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 اس میں کچھ ایسا لگا آپ کو کوئیسی فلم نظر سے گزری جیسے بھی ہلا گلا آئی تھی فلم ہمزا سو سے بہت آرہی ہیں کوئی دیکھیں پاکستانی موویی یا بس بزی چیز میں نے سنا ہے جواد بشیر کی میری لفیت ستوری کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ اس کا جو رسپانس ہے وہ آڈینس سے لوگوں سے کافی اچھا مطلب آ رہا ہے سو یا میں اب اید کے دن آرہہا ہے تو دیفینیٹلی میں اپنے دوستوں کو میں بھی آئی ہوں لہار تو اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلوں گی ایک بار دو بار جائیں لیکن اپنے دوستوں کو وہ ہمارے مل کی بنیوی چیز ہے ہمارا فعلت کرنا چاہتے ہیں ہمارا فعلت دیکھیں گے فعلت دیکھیں گے ہمارا فعلت دیکھیں گے اب اس سال انشاءاللہ بھی چیز میں انتظر راما اس کے بعد مجھے کوئی جلدی نہیں ہے میں سمجھت ہوں کہ میں آہستہ 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 ہوں ہمارا فعلت دیکھیں گے سیڑیاں کر چڑھوں تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ مجھے ایک دم سے بہت جلدی سب کچھ نہیں کرنا بکاوز میں یہاں سیکھنے کے لیے آئی ہوں تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ I should start dramas and then I will start movies اچھے ایک اور سوال ہے چونکہ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اور چونکہ ہم دونوں اس فیلڈ سے ہیں تو ہمارے کانوں میں بہت ساری باتیں پڑھتی رہتی ہیں جب اپنے بارے میں کوئی کرتیزم آتا ہے یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے سنتی ہو تو کیسے ریکٹ کرتی ہو کیا جواب دیتی ہو لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہیں تو آپ اس کو کس طرح سے لیتی ہیں مجھے مجھے سب سے زیادہ خوشی بات کی ہوتی ہے کہ مجھے لوگ ڈسکاس کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ میں جتنا فوکسڈ ہو کے اپنا میں کام کرتی ہوں بکاوز میری نظر ہمیشہ آدھے بھرے وے گلاس پہ ہوتی ہے کیونکہ آدھا گلاس خالی ہے وہ ان کی اپنی نظر ہے لیکن میرا جو خوکس ہے وہ اپنے کام پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے آتی ہوں اس طرح گزت جاتی ہے میرے وہ اندر تک نہیں گھسپا چاہتے صحیح صحیح لیکن اس میرا فوکس اپنے کام میں میں اتنی خوشی رہے ہوتی ہوں اگر ہم مجھے فوکس لکے جائیں گے ہم کام میں کام نہیں کر سکتے اور پھر کسی کو آنسر کرنا یا ریکٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے سننے اس کو انسونا کر کے بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس چیز کے لیے اس فیلن میں بیٹھے ہیں صحیح سو میرا تلیمانا ہے اسی کے لیے آپ کی ڈیر جو ہے وہی لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے بلکل 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 اسی ہے بہت ساری باتوں میں جہاں کھانے پینے کی باتیں بھی ہوئیں جہاں پر ہم نے لائف کے ایکسپیرینس بھی ڈسکس کی ہیں وہاں پر حسی مزاک اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ویورز کے لیے ہمارے جو گیس ٹائم ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنی ایک ایسی بات کوئی ایسا میسج سپیشلی سپیسیفکلی دیں جو ان کے دل میں ہے جو وہ آپ سے گہنا چاہتے ہیں اور آپ تمام لوگ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو ضرور اپنی طرف سے ایک میسج دینا چاہیے تو وہ ایک ایک میسج بھی دے دیتے ہیں پھر کچھ کھاتے پیتے ہیں جی جی ضرور میں بس سب سے پہلے میں صوفیہ آپ کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گے بہت شکریہ آپ یوں نہیں ادا کریں گے آپ سب چینل کا آپ سب پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایسا گیسٹ یہاں پر انوائٹ کیا اور میں نے واقی میں میری جو اید کی جو خوشیاں وہ دبالا ہو گئی میں صرف ایک چھوٹا سا میسج اپنے پورے پاکستان کے لیے میں صرف یہ دینا چاہوں گی کہ چاہے آپ ایک چھوٹا سا کوئی توفہ ہے چاہے کوئی ایک لنچ باکس ہے یہ چاہے کچھ بھی ہے مطلب جو بھی آپ افورٹ کر سکتے ہیں ایزی لی لیکن ایک محبت کے ساتھ کسی غریب بچے کو یا کسی غریب ماں کو یا کسی غریب فیملی کہ اگر آپ اید والے دن یا چاند رات کو اگر اس کو ایدی دے دیں یا اس کو اپنی خوشیوں میں اگر آپ شامل رکھیں گے دیکھیں گے کہ آپ کی ایدی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی ہمارا یہ ملک ہے ہم لوگ پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنی پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو ساتھ لے کے اس اید پہ وہ چلنا چاہیے اگر ہم لوگ ایسا سوچ لیں تو اس کو کریں ضرور پلیز ویری نائس ویوز آپ یکیناً آپ فیل کرتے ہوں گے کہ جتنی بھی سیلیبرٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اندر بہت سوفت ہوتے ہیں ان کا ہر ایک کیریکٹر ہوتا ہے جو لوگ پلیز میں آرہے ہیں وہ کیریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ موڈلنگ کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی ڈیزائنر کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج جیسے آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے اس ڈرائنگ روم میں اور آپ سے باتیں کر رہے ہیں یہ واقعی ایک اندر سی جو آتی ہے بات یہ وہ ہے آپ بھی کچھ فرمائیے حمزہ کچھ تو کہیے thank you so much Sophia for having us here Business Plus and you know to host such a nice each day with us Sophie sorry to interrupt you حمزہ نے ابھی میرے کان میں ہلکی سی بات کی کہ اس نے اپنے کپڑوں پہ 80% سیل لگا دیا اور اس کے لئے کچھ یہ تو بہت بڑی خبر ہے اس کو ہم پروپرلی سیلیبریٹ کریں گے ہمزہ کا بریند ہے جیم اور جیم جو ہے وہ بات مزی کبرا ڈیفرنٹ ہے پہلے میسیج لے لو یہ اس کی بارے میں پوچھیں گے جیو آپ کی میرے ایسے کرتے ہیں پہلے میں آپ سے یہ بات کر لیتی ہوں اس کا بریند ہے جیم اور ہمزہ اس میں جتنی بھی ڈیزائنگ کر رہے ہیں اس پر 80% off یعنی 80% سے لگ چکی ہے تو آپ لہور میں ہیں کراچی میں جہاں بھی ہیں ضرور بزیٹ کیجئے ڈیزائنگ کر رہے ہیں ڈیزائنگ کر رہے ہیں یہ صوفیہ کے ساتھ پرانک کری ہے یہ دیکھا آپ سے یہ ہوگی ہے دوسٹ اچھا میں نے 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 کوش ہوگی تھی کہ میں نے جاؤں گی 80% میں سارا کوئی اٹھا لوگی جس میں سے جا کے بہت سارے چیزیں لے گیا ہوں 80% سے بہت بہت بری بات ہے اچھا بات ہے ہم عید کا دن ہے ہم لوگ ہس رہے ہیں اپنی شیل سے ہم لوگ باہر آیا ہیں یقین اور آردینس بھی ہمارے اوپر ہس رہی ہوگی کہ یہ کیا ہے اچھا ایک اور بات جو پہلے تو آپ مسیج دے دو پھر ابھی ہم نے کچھ کھانا پینا بھی ہے یہ آکے یہاں پر متن پڑا ہے اور ساتھ میں کچھ اور بھی فرائی کیا ہویا ہے میسیج دے دیں آپ اپنے حمزہ سوفیہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اید کا موقع ہے اور پلیز اپنی قربانی کریں سارے گوشت کو فریج میں مت رکھیں ٹھیک ہے پیٹسر آپ ہو جائے گا بہت سارے گوشت مت کھائیں پلیز لوگوں کو دیکھیں آپ نے آس پاس دیکھیں بہت اندر پریولیج لوگ ہیں جو سارے سال گوشت بھی اپنے حضرت مقارن بہت سارے گوشت کو دیکھیں لوگوں میں دسٹریبیوت کریں ان کے اپنے حشی کو دبالہ کریں اور اپنی فیمیلی کو فیمیلی کو ایکسپریس کریں how much you love them بہت سارے تھوڑا سارے تائم ہوتا ہے جب آپ اپنے کاموں سے فری ہوتے ہیں آپ کے سارے پر اپنے حضرت اپنے حضرت مقارن بہت سارے ہی لیے پاکستان زندہ باد نہیں ہم جان ہی رہے ابھی ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ابھی ہم یہی پر ہیں اور ابھی ہم نے مزید باتیں کرنی ہے کیونکہ ابھی تو آج کا دن جو ہے وہ شروع ہوا گیا ابھی ہمارا میرا حالے بیورز کے ساتھ انٹریکشن مزید رہے گا لیکن ان سب باتوں کے ساتھ یہ بتاؤ حمزہ کہ بچپن کی ایت تمہیں زیادہ اچھی لگتی تھی یا اب بچپن کی اچھا بچپن کی ایت سب کو کیوں اچھی لگتی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا ہمیں پیسے ایٹ نے کا اتنا شوق ہوتا تھا بڑوں سے ایڈی کا ایڈی کا کپڑے بنانے کا اتنا شوق تھا ابھی تو لازدے کو پوچھے اچھا ایت پر کیا بنایا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا مطلب ہاں شاید کہیں سی کرتا لے لوں گا مہینہ پہلے ہم لوگ پیچھے پڑھ جاتے تھے کہ کپڑے کیا پہننے ہے کالر کیا پہننے ہے لہنے آپ کے سارے کزن سوفیا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اب کزن سارے آپ کے کہیں کچھ پاکستان میں کچھ باہر ہے اچھا گیا تو وہ جیسے نہیں ہوتے تو میں تمہاری کونسی اچھی تھی بچپن کی ابھی کی یا کالج لائف کی یا بینگ سیلیورٹی زیادہ انجھوائے کرتے ہیں دونوں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ زیادہ جو ایک گداس تھا وہ بچپن کا تھا کیونکہ لوگ اس وقت وہ پہلے کا ٹائم تھوڑا سا مطلب زیادہ خالص تھا لوگ زیادہ خالص تھے ہم اتنے سوشل میڈیا میں اتنے زیادہ نہیں گستے تھے اتنی 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 چیزیں نہیں تھی لیکن ٹائم کے ساتھ سا جہاں انسانوں نے اتنی ترقی کی ہے تو جذبے اور یہ سب چیزیں بہت حلقی پڑ گئی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھا جائے تو بچپن کی اید زیادہ ہم لوگ انجوائے کرتے تھے لیکن بین کے دانہ سیلیبیٹی ہونے کے ناتے پر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فیم ملتا ہے کہیں شاوپے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اچھا لگتے ہیں کہ بینگ اچھا لگتا ہے کہ جب کہیں جاتی ہو اور لوگ پہچانتے ہیں بالکل بالکل اچھا لگتا ہے انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ایک طرح کا یہ بھی آپ کی اکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو اکنالج کرتے ہیں آپ فیل کرتی ہو کہ سوسائیٹی میں وہ چینج آیا ہے جس میں لوگ پہلے کہتے تھے کہ یہ شوبیس کے ہیں ان سے زارہ پرے ہیں اب لگتا ہے کہ وہ تھوڑا کونسپ چینج ہوئے نہیں نہیں بہت چینج ہوئے ہے بہت چینج ہوئے ہے ہماری جو ومنز ہیں ان کو بہت زیادہ اپریسیشن ملتی ہے فاملی کی طرف سے کہ میں دور کیوں جاؤں میرے اپنے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا یعنی سپورٹ کرتے ہیں کوئی میکزین آتا ہے کوئی کابر آتا ہے کوئی شو چلتا ہے کوئی ٹی وی پہ وہ مجھے اتنا مطلب ہے نہیں وہ پیار سے میرا حال ہے صرف فادر ہی سپورٹ کرتے ہیں نہیں نہیں فادر مدر باقی جتنی بھی کلیگز ہیں وہ تو یہ سوچتی ہوں گے کہ یہ میرا کیوں نہیں ہے ہاں exactly لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹائم بہت جلدی سے چینج ہوا ہے کہ آپ جو فیملیز ہیں پڑھی لکھی جو گئی فیملیز ہیں وہ اپنی بیٹھیوں کو اور مطلب ہے آپ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ صوفیا جب سے سوشل میڈیا بھی آیا ہے آپ کیا فیس بوک ہے انسٹرگرام اے twitter ہے اس سے بھی بہت زیادہ فیشن اور شو بیس کا جسنا بھی ٹائم ہے بہت زیادہ آگے ہیں بہت زیادہ آگے ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں چلے گئے ہیں لوگوں کے موبائلز پہ آگے ہیں ان کے ہاتھوں میں آگے ہیں so they know the real people now مجھے تم کیا سمجھتی ہو کہ فیس بوک جو ہے وہ آپ کی self publicity کے لئے کتے امپورٹنٹ ہے 99% not just facebook instagram twitter instagram facebook yeah اور میں نے یہاں تک یہ بھی سنایا کہ میرا اپنا experience ہے کہ جب میں نے اپنا start کیا اس fashion کے لئے جب میں نے enter ہوئی تو جتنا زیادہ میں اپنا ڈیلی اپنا روز کا جو کام اس میں یعنی post کرتی تھی مجھے ایک مہینے بعد اسے ڈبل ریٹرن ملتا تھا because ہر بندہ facebook پہ ہے social media استعمال کرتا ہے تو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا کام چل رہا ہے آپ کتنا groom کر رہے ہو تو نہیں نہیں updates آتی جاتی رہتی ہیں تو وہ آپ کو definitely آپ کو approach کرتے ہیں کیونکہ زمانہ اتنا fast ہو چکا ہے جو دکھتا ہے انسان اسی کو یعنی approach we get a lot of work through social media we get a lot of work ہمارے facebook سے sales بہت زیادہ ہیں ہمارے instagram سے sales بہت زیادہ ہیں اچھا 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 ایک آخری سوال پوچھتی ہوں پھر ہم اپنی اس transmission کو فلحال ختم کرتے ہیں اور جاتے جاتے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ایدی دیتے ہو یا ایدی لیتے ہو ہمیرا پہلے بتائے میں چھوٹا ہے جس کو ایدی ملتی ہے میں چکے اپنے گھر میں اپنی family میں سب سے چھوٹی ہوں تو میں خود بھی کما لیتی ہوں لیکن جو میری اپنی جو family ہے ان کا میرے ہر مہینے کا پاکٹ منی فکس ہوتا ہے ان کے ساتھ اما سے بھی اور ابا سے بھی میں چھوٹی ہوں سب سے اور میرے جو بھائیں بڑے دونوں مجھے ان سے بھی ایدی ملتی ہے اما سے بھی ابا سے بھی ملتی ہے میں اس معاملے میں لکھی ہوں میرے تو اصول ہے میں نے ایدی نہیں دینے کسی کو مجھے چاہیے ایدی باس مجھے بس ایدی چاہیے مجھے بس ایدی چاہیے سب سے بس میں نے ایدی نہیں دینے کسی کو لینی ہے صرف اور آپ بتائیں آپ کو ایدی ملتی ہے یا آپ ایدی دیتی ہیں میرا خیال ہے نہ مجھے ایدی ملتی ہے نہ ایدی دیتی ہوں کیونکہ میں بیٹے کو جب صبح دیکھتی ہوں وہ اٹھتا ہے smile دیتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی میری ایدی ہے بہت 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 شکری بہت شکریہ آپ کی صرف بہت شکریہ آپ کی صرف تب سے ملاقات ہوگی کافی دل ہو گئے تھے وقت دے گیا حمزہ ہمینکہ ہمینکہ بہت شکریہ آپ کی صرف بہت شکریہ کاری بہت شکریہ یہ تب کا مناقات جس میں نے ملاقات کروا سارے ہمیرہ سے اور حمزہ سے پاکستان کی ساری عوام آج عید الانسا کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہی ہے عید قربان ہیں اور جہاں پر قربانی کی بات ہوتی ہے وہاں پر صرف جانوروں کی اٹھ قربانی نہیں ہوتی وہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں آپ کے لئے دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ کی ضرورت ہے جو جو لوگ آپ سے مانگتے نہیں ہیں جو لوگ آپ کو کہتے نہیں ہیں جو لوگ صرف آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو اس نظر کی ضرورت ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں بہت سارے غریب لوگ ہوں گے آپ کے محلے میں آپ کی سوسائٹی میں آپ کے اردگرد ان کا خیال ضرور کیجئے گا اپنے جیسے ابھی حمزہ نے بھی کہا اپنے فریزر کو مت بھریے گا بلکہ کوشش کیجئے گا کہ جو آپ کا حصہ ہے وہ بھی اگر آپ دے دیں جو لوگ صاحبہ حصیت ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک ہزار یا بانہ سو روپے کلو گوشت روز کھال سکیں لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایدالحصہ پر ان کی گھر میں جتنا حصہ کہ آپ ضرور دیجئے اس کے علاوہ ہماری وہ تمام تمام کی تمام ہمارے وہ لوگ جو اس وقت بھی اپنی ڈیوٹیز پر موجود ہیں چاہے وہ ہمارے وارڈنز ہیں ہمارے سارجنٹز ہیں جو ٹرافک کے سارے سسٹم کو ٹھیک کیے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور ہم تمام لوگ اس وقت اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مزے سے اید منا رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاک فوج جو اس وقت بھی سرحدوں پر کھڑی ہے اور ہماری پاک فوج اس وقت بھی ہماری حفاظت کے لیے چاہے وہ سیاچن کا محاذ ہو یا واغہ بارڈر ہو یا کوئی بھی محاذ ہو وہاں پر ہمارے فوجی جوان اید کے دن بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ہماری طرف سے سلیوچے اپنا بہت خیال رکھیے گا آج اید الرضا پر آپ سے مل کر بہت اچھا لگا آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں میری طرف سے اور بزنس پلس کی طرف سے خدا حافظ موسیقی